بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پچھلے دو تین دنوں سے حمزہ شہباز کا کیس چل رہا ہے زرداری صاحب کا چل رہا ہے اکانٹوپیلیٹی کا تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ بہت بچ نکلیں گے اور ان کی جڑیں مختلف اداروں میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان کی گرفتاری کا آرڈر نہیں ہو رہا آج پھر ہائی کوٹ نے ان کو ریلیف دیا ہے اور ان کو گرفتار کرنے سے منع کر دیا لیکن دوسری جانب حمزہ شہباز کے بارے میں اور حمزہ شہباز سلمان شہباز شہباز شریف ان کے بارے میں جو کچھ نیب نے دستاویزات اور ریکارڈ اکٹھی کر لی ہیں وہ بالکل ناقابل تردید شواہد ہیں اور وہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے زرداری صاحب کا فیک اکاؤنٹس اور منی لارڈنگ کا کیس ہے اس سے ملتا جلتا ہے اور ایک اور بات ہدیبیا کیس تو بند ہو گیا تھا ہدیبیا کیس میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا منی لارڈنگ کے لیے ایگزیکٹ وہی منی لارڈنگ ابھی بھی کی جا رہی تھی تو نیب نے مختلف قسم کی جو ترسیلات تھیں رکوم کی منتقلی وہ سارے کا سارا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے مشتاق کی نہیں فرار ہو رہا تھا وہ پکڑا گیا اور نیب کے حوالے کر دیا مزید کوئی دس سے زیادہ لوگ ہیں جو اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کروا چکے ہیں اس کیسز میں تو جو نیب کے سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ موڈل ایان اور اس طرح کے کریکٹرز کیا یہ لوگ بھی اسی طریقے سے ہی مختلف کرداروں کے ذریعے سے یہ کام کرواتے تھے منی لارڈنگ کا تو جو ہم نے بھی جو ڈاکومنٹس دیکھے ہیں اس میں بھی وہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں اور خدہبیہ کیس تھی انہوں نے بند کروا لیا تھا لیکن شاید یہ کیس بند نہ ہو سکے اور جو ان کا پلین تھا مریم کے بعد کہ مریم بھی ڈسکوالیف آئی ہو گئی نواز شریف صاحب بھی فارغ ہو گئے تو اب شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی بلے بلے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کیس کے بعد حمزہ شہباز صاحب کا سیاسی مستقبل بھی تاریخ ہے اور بہت زیادہ تاریخ ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے ہیومن ایویڈنس اس میں تو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس مل گئے ہیں لہذا بہت زیادہ مایوسی بھی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جناب وہ نہیں ہو رہا احتساب نہیں ہو رہا لوگ نکلے جا رہے ہیں پکڑے نہیں جا رہے ہیں تو مجھے تو ایسا نہیں لگتا مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دیر آئے درست آئے دیکھتے ہیں کہ یہ رسی کتنی دراز ہوتی ہے لیکن بلاخر وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ایک نہ ایک دن تو اس کو چھوڑی کے نیچے آنا پڑتا ہے یہی کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کے خلاب بھی فریال تالپور کے خلاب بھی کیس نہیں شروع ہوگا وہ بھی شروع ہو گیا احتساب عدالت میں ریفرنس فائل ہو گئے ہیں مزید ریفرنس فائل ہو رہے ہیں نواز شریف مریم نواز صاحبہ کو سزا ہو چکی ہے خواجہ برادران اندر ہیں علیم خان اندر ہیں اور پرویز مشرف صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی اب حتمی مراحل میں ہے ان کا بھی مجھے مستقبل کوئی اچھا نظر نہیں آرہا عدالتیں ان کو بھی ان کے انجام تک پہنچائیں گی اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب سلمان شہباز حمزہ شہباز یہ بھی اب نرغے میں آ چکے ہیں بلکہ کارون کے شکنجے میں آ چکے ہیں اس لیے یہ بات درست ہے کہ رشتہ داریاں کام آ رہی ہیں اور سپورٹ فکسن رشتہ داروں کے ذریعے بھی ہو رہی ہے کوئی دینی حلقوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سستی اور اس طرح کی سپورٹ فکسنگ اس کا تو مجھے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جب تک آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ ہے اور پرائیمیسٹر عمران خان ہے اور سپریم کورٹ چیف جسٹس آسف صحید خورسہ صاحب جسٹس گلدار صاحب جسٹس حضمت صحیح شیخ صاحب جسٹس اجاز الحسن صاحب جب تک یہ صحبان موجود ہیں تو آلٹی میٹلی جو فتح ہے وہ رول آف لاکی ہوگی